تصوف کے بارے میں تحقیق کرتے وقت سب سے پہلی چیز جس کو نگاہ میں رکھنا چاہیے وہ یہ ہے اور وہ تصوف ہی پر تحقیق کرنے میں کیا ہر نکتہ نظر پر تحقیق کرنے میں سامنے رہنی کیا اور وہ یہ ہے کہ جو نکتہ نظر بھی اس دنیا میں اقلی بنیادوں پر پیش کیا جائے خادینی بنیادوں پر پیش کیا جائے اس میں کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس نکتہ نظر کو عالی دلائل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تقریر کی صورت میں تحریر کی صورت میں اور اس طرح وہ نکتہ نظر بلکل منقع ہو کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس نکتہ نظر سے اپنے آپ کو مطلق قرار دیتے ہیں لیکن بہرحال وہ نہ اس کے شارع ہوتے ہیں نہ اس میں مصنف ہوتے ہیں نہ وہ اس طرح کوئی تقریر کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم ان کے نکتہ نظر کو جان سکیں لیکن وہ اپنے آپ کو اس نکتہ نظر سے بابستہ قرار دیتے ہیں اس میں ہر شخص اس بات سے اتفاق کرے گا کہ مطالعہ کی اور تحقیق کی بنیاد انہی چیزوں پر رکھی جا سکتی ہے جو کہی گئی ہیں جو لکھی گئی ہیں کہی گئی اور لکھی لگئی چیزوں کا ایک نام قرار پا جاتا ہے وہ نام اگر باقی لوگوں نے بھی اپنے لئے اختیار کر لیا ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے سامنے کوئی شخص آئے اور وہ آ کر یہ کہے کہ یہ جو کچھ تم بیان کر رہے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے ہیں اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں تو اس کے سامنے دو راستے ہیں یا تو جو کچھ اس مکتب فکر کے مستمد محقص میں بیان کیا جا رہا ہے وہ اس سے برات ظاہر کر دیں اور یا یہ ہے کہ وہ اس نام کو اختیار کرنے کی بجائے اپنے نکتہ نظر کے لیے کوئی دوسرا نام اختیار کرنے ہمارے ہاں احناف ایک مکتب فکر کی حیثیت سے موجود ہے ہم جب احناف پر نقص کریں گے تو ظاہر ہے کہ انہی چیزوں کو لیں گے جو ان کی اصول کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مولوی صاحب جو ہماری مسجد میں امامت کرتے ہوں یا کوئی دوسرے صاحب جن کی بہت شورت ہو لیکن ہمارے سامنے ان کی کوئی مستند چیز موجود نہ ہو تو ہم ان کے بارے میں یہ تیہ کرنے کے لیے بیٹھ جائیں کہ وہ بھی یہ کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے اگر وہ نہیں کہتے تھے تو ان کو احناف سے برہتظاہر کر دینی چاہیے تھی اگر وہ اپنے آپ کو احنافی سے متعلق قرار دیتے رہے تو ہم مجبور ہیں اور ہر دیانتدار طالب علم مجبور ہوگا کہ وہ اس تعلق کی بنیاد پر جو تحقیق کرے اس کا حکم اس پر بھی لگا دے یہ تو ہر مقتدے فکر سے متعلق معاملہ پیش آ جاتا ہے میرے بارے میں بھی یہ ہو سکتا ہے کسی اور شخص کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے میں بولوں گا میں کہوں گا میں کسی بات کو بیان کروں گا میں کسی چیز کو لکھوں گا وہ دوسروں تک پہنچے گی تو اس کے بعد ہی یہ فیصلہ کرنا ممکن ہوگا کہ یہ صاحب کیا مانتے ہیں اور کیا نہیں مانتے ہیں میں اگر خاموش خلوت میں بیٹھا رہا ہوں اور وہاں بیٹھ کر اپنا کوئی نکتہ نظر بیان کرتا رہا ہوں اور وہ لوگوں تک نہ پہنچے یا لوگ اس کو کہیں لکھا ہوا نہ پائیں تو اس کے بعد وہ ظاہر ہے کہ یہ ایک عمومی رائے قائم کر سکتے ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کس سے اپنے آپ کو منصوب قرار دیتا ہے جس نکتہ نظر سے میں اپنی نسبت قائم کروں گا اس کے بارے میں رائے قائم کر لی جائے گی اور اس کی بنیاد پر میرے بارے میں بھی رائے قائم کر لی جائے گی اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میرا نکتہ نظر نہیں ہے تو پھر مجھے یہ نسبت قائم ہی نہیں کرنی چاہیے تصوف کے بارے میں ایک دوسرا بڑا حادثہ جو اس عام مسئلے سے بھی آگے بڑھ کر تعدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں اور بالخصوص مسلمانوں میں اس کی تاریخ جب پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک پدا میں بعض لوگوں نے اپنے آپ کو ارہ آبادی سے الگ کر کے کچھ خانکاؤں میں جا بٹھائے ہیں ان لوگوں کے بارے میں اب ہمیں اتنا ہی معلوم ہے کہ کچھ صاحب زود وغرا لوگ تھے دنیا سے الگ فلگ رہتے تھے لوگ ان کے پاس اپنی اصلاح کیلئے چلے جاتے تھے ان کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہم کو حاصل نہیں ان کے بعد پھر وہ دور آنا شروع ہوا ہے کہ جس میں اس مکتب فکر میں مسلمانوں کے اندر بھی بعض غیر معمولی لوگ پیدا ہونے شروع ہیں ان لوگوں نے بھی اپنے مدرسوں کو سرری مدرسوں کی حیثیت سے قائم کیا یعنی وہ خلوت میں بیٹھتے تھے اپنے ہاں آنے والے لوگوں میں انتخاب کر کے اپنی تعلیم ان تک پہنچاتے تھے وہ باتیں ان کو کہتے تھے کہ جو وہ عام لوگوں کے سامنے نہیں کہتے تھے لہٰذا اس وقت بھی فضاء یہی رہی کہ ان کے بارے میں کیا رائے قائم کی جائے اس میں میں یہ دلچسپ بات ارز کروں کہ جن دو بڑے آدمیوں کی پدائی تحریریں یا جن کے واقعات یا جن کی شہرت ہم تک پہنچی ہے ان میں ایک جنید بغدادی ہیں اور ایک باجرد بستامی دونوں بہت جل قدر صوفیہ میں سے اور صوفیوں کے ہاں بڑی احبیت ان کو حاصل ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ جنید بغدادی کی تاریخ پیدائش کے بارے میں اگرچہ محققین کے معدین بہت کچھ اختلاف ہے لیکن زیادہ لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ دو سو پندرہ میں سادہ ہوئے ہیں دو سو پندرہ ہجری ہوئے ہیں وفاق کے بارے میں کموں بیش سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ دو سو چھانوے ستانوے اٹھانوے میں سے کسی سال میں ہوئی یہ کموں بیش سمجھ لیے یہ کہ نو سو آٹھ نو سو سات اس بھی ہوگی یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کی تعلیمات ہم کو ان کے رسائل کی صورت میں اس وقت دستیاب ان سے پہلے کے بزرگوں کے بارے میں ہم بس تذکروں میں کچھ پڑھ لیتے ہیں ان کی داستان حیات بھی بہت کچھ معلوم ہے یہ بدرسہ بغداد سے تعلق رکھتے ہیں ویسے تو یہ صوبہ جبال کے شہر نہاوند کے تھے لیکن انہوں نے اپنا مستقر بغدادی کو بنا لیا تھا سعوداغری کا فیشہ کرتے تھے بہت ابتدائی صوفیوں میں سے حارس المحاسبی کے شاگرد ہیں یوں تو انہوں نے اور بھی بعض لوگوں سے استفادہ کیا ہے لیکن زیادہ تر ان کا تعلق حارس سے رہا ہے حارس المحاسبی امام احمد بن حنبل کے ہم اثر ہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتنے ابتدائی زمانے کے لوگوں میں سے ہیں ان سے پہلے بھی بعض لوگوں کے نام ہمیں تاریخ تصوف میں ملتے ہیں لیکن ان کی نویت جس طرح کہ میں نے عرض کر دیا یہی ہے کہ بس ان کی ایک شہرت ہے ہم ان کے بارے میں کچھ کہنے سے اس لئے کاثر ہیں کہ اس وقت تک یہ نام تو کچھ حلقوں میں سنا جانے لگا تھا لیکن یہ لوگ کہتے کیا ہیں یہ چیز واضح نہیں ہو رہی لوگوں نے ان کا جو سلسلہ بیان کیا ہے کچھ سلسلے کا مطالعہ کرنے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اوپر سختی ہیں معروف ہیں دعود التائی ہیں حبیب العجمی ہیں اور اس کے بعد حسن بسری اور عام اہل تصوف کے طریقے کے مطابق اس سے اوپر پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ حضرات اسی طرح اپنا شجرہ بیان کر دیتے ہیں بہت اپنی زبانے کے لوگوں میں سے بایزید بھی کموبیشن کے ہم اثر تک ان کی تعلیم پہنچی ہے ان تک ان کی تعلیم پہنچی ہے ان دونوں بزرگوں کے بارے میں صرف یہی نہیں کہ ان کی کچھ چیزیں ہم کو مل گئی ہیں جو ان کے اپنے کلم سے لکھی ہوئی ہیں بلکہ ہمارے تصوف کے تذکروں میں بھی بڑی اہمیت کے ساتھ ان کا ذکر ہوتا ہے اور خود اقابر صوفیہی نے وہ تذکرے بھی لکھیں ہیں اور اس میں ان کے اقوال اور ان کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں عام آدمی جو بہت زیادہ چیزیں نہ پڑھ سکتا ہو وہ مثال کے طور پر شیخ فرید الدین اتار کا تذکرہ تلالیہ ہی پڑھ لے تو اس پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ان لوگوں کی تعلیم کیا چیز رہی ہے اب اس وقت ان کی تعلیم کچھ کچھ سامنے آنے لگی ہمارے باتیں باہر نکلنے لگیں چنانچہ یہ مشہور واقعہ ہے کہ جب یہ باتیں باہر نکلنے لگیں ہیں جنیت کے زمانے میں تو عباسی خلیفہ کے پاس اس کی شکایت پہنچ گیا بعض علماء و فقہاء نے توجہ دلائی کہ یہ حضرات اپنی خلوتوں میں بیٹھ کر بہت الہاد اور زندگی کی باتیں کرتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں جن باتوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اپنی بات کو ظاہر کرنے کے لئے بھی تیار نہیں ہے اس موقع پر تمام اس مقتبے فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو خلیفہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی صفائی پیش کرنے کے لئے کہا گیا تو یہ تاریخی واقعہ ہے کہ جنید بغدادی نے اس موقع پر یہ کہہ کر حاضری سے معذرت کر لی کہ میرا ان سے کیا تعلق ہے میں ایک فقی میں ایک فقی یہ حدیث میں ابو سور اور ابو عبید جیسے اقابر کے شاگرد ہیں بہت سے لوگ ان کو سفیان سوری کے شاگردوں میں شمار کرتے ہیں اور اپنی عام مجالس میں ایک فقی کی حصیت سے دینی معاملات پر بات بھی کرتے تھے اس موقع پر انہوں نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو مستثنہ کر لیے اب ظاہر بات ہے کہ جب ایک مقتبے فقر کے لوگ اپنی تعلیم کو اس طرح چھپا رہے ہیں محدود حلقوئی میں بیان کر رہے ہیں باہر جا کر اس کو اپنے ساتھ لسبت دینے کیلئے تیار نہ ہوں ابتدائی زمانے میں یہ صحیح کر رہے ہوں کہ بس انہی لوگوں تک یہ بات پہنچے جو لوگ اس کا تحمل کر سکتے ہوں تو باہر جو کچھ ہوگا حرکہ وہ اور ہوگا اور واقفہ نے راز جو کچھ جانتے ہوں گے وہ بالکل اور ہوگا چنانچہ جرائب کے جو رسائل اب تباہ ہوگئے ہیں ان کو اگر بلستیاب پڑھئے تو اس میں ان کے خطوط بھی ہیں اور چیزیں بھی ہیں بہت صاف لکھتے ہیں کہ میں نے ایک اپنے عزیز کو جو محرم راز ہے بعض توحید کے مسائل لکھ کر بھیجے تھے لیکن خط کسی اور کے ہاتھ چڑ گئے بڑی تشویش ہو گئی اس طرح کی چیزیں یوں تو نہیں عام ہونی چاہیئیں چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ ہمارے ہاں انہی کے ذرا قریبی دور کے آدمیوں میں سے منصور حلاج ہیں منصور حلاج کو اس کے نظریات کی بنیاد پر موت کی سزا دے دی گئی تھی اب منصور حلاج کو جب موت کی سزا دی گئی ہے تو اس موقع کے اوپر تو بس یہی رہا کہ اس نے شریعت حدود کی خلاف وردی کی ہے اور یہ فضاء ان لوگوں میں بھی رہی لیکن زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ وہ ایک بھی صوفیوں کا تذکرہ نہیں ہے کہ جس نے منصور حلاج کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور بار بار یہ بات کہی گئی کہ سر ربوبیت کو اس نے فاش کر دی بات صحیح تھی لیکن ایسی جگہ کہ دی جہاں اس کو کہنا نہیں چاہیے تھا اور حال یہ ہے کہ منصور کے بارے میں جو کرامتیں جو مقامات یہ سب اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں ان کو پڑھنے کے بعد سنجھ میں نہیں آتا کہ اس فقی فتوے میں اور اصل حقیقت میں کیا تعلق قائم کیا جا سکتا ہے تو یہ صورت میں نے عرض کیا کہ اتدا میں تھی اس وقت ریاست کا نظام بہت قوی تھا اور اس طرح کی چیزوں سے متعلق ریاست دلچسپی بھی لیتی تھی یہ معلوم ہے کہ خلق پران کے مسئلے میں احمد بن حنبل کو بھی حاضر ہونا پڑا اور حاضر ہی نہیں ہونا پڑا بلکہ سزائے تازیانہ برداشت کرنی پڑی تو ان لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کا باب لگو سکتا تھا لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم لوگ جو تعلیم دیتے ہیں وہ ہے ہی خواس کے لئے خواس اور عوام کی استلاح بھی انہی لوگوں کے ہاں سب سے پہلے چلی آہستہ آہستہ سیاسی اداروں میں ازمحلال آتا چلا گیا اور ان لوگوں کے زہد و ورہ کے افسانے بھی لوگوں میں پھیلنے لگے کرامتوں کا شورہ بھی ہونے لگا عامت الناس کو بھی بہت حد تک ان کے بارے میں خسنگن پیدا ہونا شروع ہو گیا اس وقت اب ریاست کے لئے مشکل ہو گیا کہ وہ ان کے خلاف کو اکدام کرے تب ان لوگوں کی بہت تحرینیں سامنے آنے لگی ہیں جو مثلا حبی بن عربی جس کو یہ شیخ اکبر کہتے ہیں اپنے ہاں اس کی فتوحات میں یا اس کی فسوس الحکم میں دیکھتے ہیں پہلی بار علمی دنیا کو صحیح صحیح اندازہ ہونے لگا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں اس کے خلاف نکت بھی ہوا اور نکت ہونے کے بعد بتدریج ان کی تاریخ پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو پہلوں سے یہ لوگوں سے متعلق ہونے لگے اپنی خاص کتابوں میں اپنا نکتہ نظر بیان کرتے عامت الناس میں وہ باتیں کرتے کہ جو عام شریعت کی بات ہے اور ان کے دین کا مطالع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ باتیں کرنے میں اصل دین پر کوئی خاص طرق نہیں پڑتا جس کو یہ پیش کرتے ہیں چنانچہ ان کے نکتہ نظر سے یہ کوئی غلط حتمت عملی بھی نہیں تھی اس کو پیش کرتے تھے دو چہرے ان لوگوں کے سامنے آنے لگ گئے وہ چہرہ جو عامت الناس میں سامنے آتا تھا وہ چہرہ جو خواس میں سامنے آتا تھا خواس وہ لوگ تھے جو ان کی مجالس میں جاتے تھے یا وہ کتابیں تھیں جن کو ایسی زبان میں لکھا گیا تھا کہ ہر آدمی کے لئے ان کو پڑھنا اور ان کا مفہوم سمجھنا آسان نہیں تھا فصوص اور فتوحات میں اس کی چند عبارتیں سامنے رکھ دوں اور اس کی شرع کرنا شروع کروں تو واقعہ یہ ہے کہ آپ سب پکار اٹھیں گے کہ تمہارا دماغ چل گیا یہ کیا چیزیں ہم کو سنا رہے ہیں اس طرح کی عدد عبارتیں اور ایسے زبانی فکریں کہ جن میں دو رائیں ہو سکتی ہوں ایک پہلو سے ایک بات اس سے نکلتی ہو دوسرے پہلو سے دوسری بات اس سے نکلتی ہو تو یہ چیز ہونے شروع ہوگئے پھر وہ وقت آ گیا کہ اس امت میں نہ صرف یہ کہ ان کے اپنے حلقے بلکہ علماء کے حلقے بھی ان سے متاثر ہونے لگ گئے عامت الناس میں یہی چیز پھیلنے لگ گئی اور نوبت وہاں تک پہنچ گئی کہ کسی شخص کے لیے اپنے آپ کو ایک عالی درجہ کا دینی آدمی بنانے کی راہی یہ سمجھی گئی کہ وہ تصوف کے کسی حلقے سے وابستہ ہو جائے اس وقت پھر علماء کے حلقوں میں سے بعض جلیل القدر لوگ نہ صرف یہ کہ اس نقطہ نظر سے وابستہ ہوئے بلکہ انہوں نے شرع صدر کے ساتھ افتیار کیا اور جب انہوں نے شرع صدر کے ساتھ افتیار کیا اور وہ علماء کے حلقے سے متعلق تھے لوگوں میں ان کا علمی احترام بہت غیر معمولی تھا جیسے مثلا غزالی جیسے مثال کے طور پر ابو اسماعیل حربی یہ اپنے زمانے کے جلیل القدر لوگوں میں سے ہیں غزالی کے بارے میں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے ہی کے کیا بلکہ اس امت میں حجت الاسلام کے لقب سے موصوم ہیں تو اس طرح کے لوگوں نے جب اس کو قبول کیا تو انہوں نے پھر اس کی شرع و الہت کرنا شروع چنانچہ ہمارے سامنے ابو اسماعیل حربی کی منازل السائرین بھی ہے جس کے بارے میں میں بے تقلف یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ تصوف کی بہترین کتابوں میں سے اور کل چالیس سفے کی کتاب ہے لیکن اس کے بارے میں یہ بات کہہ ہی جا سکتی ہے کہ وہ تصوف کی بائی بل ہے دوسری جانب غزالی ہیں غزالی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جو کاغذ پر کبھی بخل نہیں برکتے اپنی بات کو بڑی وضاحت سے کہیں گے اس زمانے کے اچھے لکھنے والوں میں اگر آپ ان کے طرز عبارت کو کسی سے مماثل قرار دیں تو انگریزی میں بیٹن رسل سے قرار دے سکتے ہیں اردو میں اگر اللہ معدودی سے قرار دے سکتے ہیں اپنی بات بہت واضح دو اور دو چار کی طرح سادہ الفاظ میں سات طریقے پر کسی بہام کے بغیر جنانچہ ان کی احیاء علوم الدین اور ان کی کیمیا سعادت اس طرح کی کتابیں جب سامنے آئیں تو پھر معلوم ہونا شروع ہوا کہ یہ اصل میں کیا دین ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور اب یہ بھی ممکن نہ رہا کہ اس طرح کی سرری نوئیت کی مجالسی تک یہ چیز محدود رہے ان لوگوں نے پوری شان کے ساتھ اس کو قبول کیا یہاں تک کہ غزالی جیسے شخص نے المنقض و من الزلال لکھی المنقض و من الزلال ان کی ایک مقصر سی کتاب ہے جس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں زلالت سے کس طرح حق تک پہنچا وہ کتاب اب ہمارے اردو میں بھی ترجمہ ہو گئی ہے بہت مقصر سی کتاب ہے جسالہ کہی ہے اس کو ہر شخص پڑھ سکتا ہے اس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ میرے زمانے میں یہ یہ مقاطب فکر تھے میں نے ان کا مطالعہ کیا ان میں رہا اور وہ جس سطح کے آدمی ہیں وہ محمودی سطح تو نہیں ہیں میں ان سے متاثر ہوا لیکن آہستہ آہستہ مجھ پر یہ حقیقت واضح ہوئی کہ یہ سب دلالت ہیں یہاں تک کہ پھر مجھے ہدایت کی روشنی اہل تصویف کیاں ملی تو انہوں نے پوری طرح اپنے آپ کو اس نکتہ رذر سے متعلق کر کے پھر اسی کی بنیاد پر احیاء علوم الدین لکھی ہے جو ان کی شورہ آفاق کتاب ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے یعنی اس نکتہ نظر سے ان کی آلہ ترین تصنیفات میں سے یہ میں نے ساری داستان اس لیے سنائی کہ بالعموم جب تصویف پر تنقید کی جاتی ہے تو بعض ان بزرگوں کا حوالہ دے کر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی بات بتائیے ان میں کیا غلطی ہے ان کی ہمارے پاس کوئی تصنیف نہیں ہے یا وہ تصنیفات ہیں جو انہوں نے عامت الناس کے لئے لکھی ہیں اس کی میں آخری زمانے میں مثال عرض کرتا ہوں شاہ اسماعیل شہید ہیں شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں ہمارے ہاں ان کو یہ غیر معمولی حیثیت حاصل ہوئی ہے کہ انہوں نے تحریک جہاد کی قیادت کی وہ سید احمد شہید کے سب سے بڑے لوگوں میں سے ہیں ان کی وجہ سے ان کی اس قربانی اور ان عصار کا بھی لوگوں پر بڑا غیر معمولی اثر ہے ان کی کتاب تقویت الیمان بھی موجود ہے ان کی کتاب اوقات بھی موجود ہیں تقویت الیمان میں جو دین بیان ہوا ہے اس کو ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات بھی اپنے دین کی صحیح ترین تعبیر سمجھتے ہیں وہ سب باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں جو دین کے معاملے میں دین کو کوئی جاننے والا آدمی بیان کر دے گا میں یہ نہیں ارز کر رہا ہوں کہ اس میں سب باتیں صحیح ہیں یا اس کے اسلوب تحریر سے مجھے اتفاقے میں یہ ارز کرتا ہوں کہ اس کا موضوع اور اس میں مخاطب ہم آپ ہیں اور ہم آپ ہیں تو وہ دین انہوں نے پیش کر دیا کہ جو ہمارے سامنے آنا چاہیے لیکن ان کی اوقات موجود ہیں ان کی اوقات معمولی کتاب نہیں ہیں میں سچ ارز کرتا ہوں کہ وحضت الوجود کے نکتہ نظر کو سمجھنے کے لیے اس سے بہتر کتاب شاید ہی پیش کی جا سکتے ہیں اپنے بارے میں یہ ارز کر دوں کہ میں اس کو پڑھا ہی نہیں ہے اس کو پڑھایا ہے اتنے کام کیا ہے اس کے غوامس کھولے ہیں اور شاید میں ان چند لوگوں میں سے اس وقت کہ جو بے تقلف جب چاہے اس کا درس دے سکتے ہیں اس کتاب میں انہوں نے خواست سے خطاب کیا اور خواست سے خطاب کر کے انہوں نے وہ اصل دین پیش کیا اب ظاہر بات ہے کہ وہ آدمی جس نے تقویہ تلیبان پڑھی ہے اس کو اگر میں یہ کہوں کہ شاہ اسماعیل شہید تو عرباب تصفق میں تھے اصل دین تو ان کا وعی تھا اور وہ دین ابقات میں بیان ہوا ہے اور ابقات وہ کتاب ہے کہ ہمارے ہاں لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء کے لئے بھی اس کو پڑھنا آسان کام نہیں ہے تو یہ کام آدمی کیا کرے گا وہ یہ کہے گا کہ یہ تم کس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہم تو اس کی تقویہ تلیبان پڑھے ہوئے ہیں ہم اس کو جانتے ہیں ہم نے اس کی جہاد کی سرگرمیاں دیکھی ہیں یہ کہہ دے گا یہ کہہ دینے کے بعد معاملہ بظاہر معلوم ہوگا کہ مبام ہو گیا لیکن کسی چیز کی حقیقت کو جاننے کے لئے آدمی کو ایک دیانتدار طالب علم بننا پڑتا ہے اس کے اندر اتر کر دیکھنا پڑتا ہے اس کے پردے چاک کرنے پڑتے ہیں اس کی حقیقت تک پہنچنا پڑتا ہے تب جا کر وہ اس کے بارے میں صحیح رائع قائم کرتا ہے عرباب تصوف کے نکتہ نظر کو جاننے کے لئے بھی اس تعریف پر بھی نگاہ ڈالنا ضروری ان کے نکتہ نظر میں جو سرری طریقہ رہا ہے تعلیم کا اس کی حقیقت بھی جاننا ضروری ہے اور پھر جس طرح بتدریج اس کا انکشاف ہوا ہے اس سے بھی واقف ہونا ضروری ہے میں نے یہ عرض کیا کہ جب بڑے بڑے عقاب علماء اس نکتہ نظر سے متعلق ہو گئے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ اثرار سامنے آنے لگ گئے وہ اثرار جو پہلے خاص مجالی سے بیان ہوتے تھے بہت زیادہ تو یہ ہوا کہ ان کے بعض عقیدت مندوں نے جو تذکرے لکھے ان میں ان کے ملفوضات آنے شروع ہو گئے نظام الدین علیاء کے ملفوضات ہمارے پاس موجود ہیں ہندوستان کے لوگوں میں سے دین گنج شکر کے ملفوضات موجود ہیں اور بھی بہت سے لوگوں کے موجود ہیں تو وہ سامنے آنے شروع ہو گئے دوسری جانب یہ ہوا کہ یہ علماء قسم کے حضرات جب اس نکتہ نظر سے متاثر ہوئے تو انہوں نے اپنی علمی شان کے ساتھ دلائل کے ساتھ اس نکتہ نظر کو بیان کرنا شروع کر دیا چنانچہ میں نے جس طرح کہ غزالی کا ذکر کیا جس طرح ابو اسماعیل حروی کا ذکر کیا ہمارے اس برے صغیر ہندوستان میں ہندوستان میں شاہ ولی اللہ کا خانوادہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس نکتہ نظر کا سب چھو بڑا لمبرداد بنکھڑا ہوئے اب شاہ صاحب کی ایک شخصیت وہ ہے کہ جس میں وہ ہمارے لئے دین پیش کرتے ہیں وہ بہت بڑے عالم ہیں دین کے معاملے میں یہ واقعہ ہے کہ ان کی نظر بھی بڑی وسیع ہے تصنیفات کلام کرتے ہیں ان کا اس برے صغیر کے لوگوں پر غیر معمولی علمی اثر بھی ہوا ہے اتنا اثر ہے کہ وہ امام الحند بجا طور پر کہہ جاتے ہیں اور ان کی بہت سی تصنیفات جو تقویت علیمان کی طرح کی ہیں یعنی جن میں مجھے اور آپ کو مخاطب کیا گیا ہے ان میں ظاہر بات ہے قابل اعتراض چیزیں بھی تلاش کرنی مشکل ہو جاتی ہیں اس میں وہ شریعت کی زبان میں گفتو کرتے ہیں لیکن انہی کی دوسری تصنیفات ہمارت سطات جب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں کیوز الحرمین وغیرہ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے شاہ علی اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں یعنی علماء کے ہاں پہنچ کر پھر یہ صورت بھی سامنے آنی شروع ہو گئی اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے اس میں کوئی بہام باقی نہیں رہتا کہ جو تصفف ان بذرگوں نے بیان کر دیا ہے تصفف تو وہی ہے اس کے علاوہ باقی جو کچھ ہے وہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ ہے کہ ایک آدمی اس حقیقت سے واقع ہے کہ تصفف یہ ہے لیکن وہ بالکل وہی طریقہ اختیار کر رہا ہے ہم لوگوں سے مراد یعنی ان لوگوں کو جو دین کی بنیاد پر نکت کرتے ہیں تنقید سے بچنے کے لیے کہ تصفف تو بس یہ چیز حالانکہ اس قسم کا مسمعہ بالکل واضح ہو چکا ہے یعنی اس پر تاریخ گوہ ہی دے چکی ہے اکابر اہل علم نے اس کو اختیار کیا ہے اپنایا ہے اور پھر اپنی تصنیفات میں دو اور دو چار کی طرح واضح کر دیا ہے اس وضوح کے بعد اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہوتا تو وہ آدمی اگر یہ کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہی طریقہ اختیار کر رہا ہے جو اتنا وصوفیہ نے اختیار کیا ہے کہ بات خواست میں کہنے کی ہے اور وہ خواست میں کہی جائے گی لیکن بارحال جب عامت النات پوچھیں تو اس تحلو سے اس کو بیان کر دینا چاہیے یا دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے نام تو سن رکھا ہے اس کا لیکن اس سے واقف نہیں ہے یہ جانتا نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے ادھر ادھر کہیں بیٹھ کر کچھ لوگوں کے پاس اس نے جان لیا ہے کہ یہ اصل میں اس طرح کی کوئی چیز ہے اور اس اس طرح کی چیز کی چونکہ دین سے بظاہر مغائرت نہیں ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو پیش کر سکتا ہوں دو ایرائے ہو سکتی ہیں تیسری کوئی صورت اس معاملے میں نہیں ہو سکتی میں نے اتباہ میں یہ ارز کر دیا تھا کہ تصوف کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم بالکل وہی نکتہ نظر اور یہ خالص علمی نکتہ نظر اختیار کریں گے کہ اس کے جلیل القبر لوگوں نے جس طریقے سے اس کی شروع وضاعت کیا اس کی مستمت ترین تعبیر ہوئی اس کے بعد جو باقی لوگ وابستہ ہیں وہ یا تو اس سے برات کا ظاہر کر دیں اور اگر برات ظاہر نہیں کرتے تو پھر یہ ثابت کریں کہ یہ جو کچھ ان لوگوں نے بیان کی ہے یہ تصوف نہیں ہم جب تنقید کر رہے ہیں تو اس کی مستمت ترین تعبیراتی کو لے کر تنقید کریں گے اس کے عقابر کی تحریروں ہی کو سامنے رکھیں گے ہم ظاہر بات ہے کہ جنایت پر تنقید کریں گے اس لیے کہ ان کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں ابن عربی پر تنقید کریں گے اس لیے کہ ان کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں رضالی پر تنقید کریں گے اس لیے کہ ان کی تصنیفات ہمارے پاس موجود ہیں شاہ ولی اللہ پر تنقید کریں گے اس لیے کہ ان کا لکھا ہم پڑھ سکتے ہیں ہم شاہ اسماعیل پر تنقید کریں گے اس لیے کہ ان کی تصنیفات تختالہ کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے یہ جان لینا چاہیے کہ وہ چیزیں اور وہ کتابیں جو تصوف کی حقیقت بیان کرنے کے لیے لکھی گئی ہیں وہی اس باب میں زیر بیس آنے چاہیے تصوف اب وہ ہے ہر وہ آدمی جو اس سے اپنے آپ کو غیر متعلق کرنا چاہتا ہے اس کو پھر یہ نام نہیں لینا چاہیے اس لیے کہ اس کی تعبیر کی کوئی حقیقت نہیں یہ ایسے ہی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف اپنے آپ کو نسبت دوں اور اس کے بعد جو دین قرآن میں سنت میں بیان ہوا ہے بلکہ معاخضی کے بارے میں کوئی دوسری رائے اختیار کرنے اور پھر کہوں کہ دین اصل میں وہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں ظاہر بات ہے کہ اسلام کے بارے میں تو اسلام کے بارے میں نقض کرتے ہوئے یا اس کی تحسین کرتے ہوئے جو چیز زیر بحث آئے گی وہ قرآن سنت ہے اس کے مستلط ترین معاخض وہ ہیں بین یہی معاملہ تصبف کا دیئے اس کے علمی مطالعہ کے دوران میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے مستلط ترین معاخض کیا ہے میں یہ ارز کرتا ہوں کہ میں نے یہ قدعہ میں کہا کہ قرآن مجید کا علمی مطالعہ کرنے کے بعد اور تصبف سے اس قدیم تعلق کے بعد پھر اس کو بہت نقد و نظر کے ساتھ پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ دین جو اللہ کے تغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے دین تصبف اس سے بلکل ایک مختلف فرمت واضی کی میں اس نتیجے پر پہنچا تو میں جب اس نتیجے پر پہنچا تو میں نے دین کو جاننے کے لیے جن معاخض پر اپنی بات کی بنیاد رکھی وہ حاضر اور ماضی کے اشخاص نہیں بلکہ قرآن و سنت اور میں نے تصوف کے معاملے میں حقیقت کو جاننے کے لیے جن چیزوں پر بنیاد رکھی وہ یہ عقابر ہیں جن کا میں نے ذکر کر دیا اور یہی ایک دیانتدار طالب علم کے لیے صحیح طریقہ ہے وہ ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی باتوں کے اوپر اپنی بنیاد نہیں رکھتا یعنی یہ صورت نہیں ہے کہ کوئی صاحب جو کہیں دھونی رما کے بیٹھے ہوئے تھے چراغ جلا کے بیٹھے ہوئے تھے ان سے کوئی الٹی سیدھی بات سن دی یہ مسئلہ نہیں اس کی پوری تاریخ ہے اس تاریخ میں یہ لوگ ہیں جن کا میں نے ذکر کر دیا جو اس کے اساتین ہیں ان لوگوں کی تصنیفات تعلیفات میں جو چیز بیان ہوئی ہے اس کی بنیاد پر مییز کر دیا